تو دوستو آج تقریباً چار دن کے بعد جو ہے وہ دھوپ نکلی ہے اچھی خاصی دھوپ ہے آج اور سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا ہے ہم نے اپنے اس لوسن کو جو کہ چار دن سے اندر بیرک میں پڑا ہوا تھا باہر نکالا ڈرائی کرنے کے لئے تو اس لوسن کو ہم نے دو دن پہلے باہر نکالا تھا لیکن اچھاہت بارش کا موسم بن گیا تو اسے ہم نے دوبارہ اندر رکھ دیا لیکن آج بارش کا امکان بلکل بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم نے آج اسے باہر نکالا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ شام تک یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا پھر اسے پرمنٹلی اندر پھینکیں گے اور پھر ساتھ ساتھ اسے یوز کریں گے یہ وہی بکری ہے جس کے کانوں کو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ اندر آ کے اسی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے شاید اسے مکھیاں تنگ کرتی ہیں اس کے کانوں پر بیٹھتی ہیں تو ان سے بچنے کے لئے شاید ہی اندر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو دوستو ہر کڑنگ سیزن پر ہمارے پاس ایک آدھا اس سے زیادہ فیڈر بیبیز لازمی آتے ہیں تو ابھی چار بکریوں نے آٹھ بچے دیں ہیں اور ان میں سے ماشاءاللہ یہ والا بچہ جو ہے یہ والا فیڈر بیبی ہے اس کے چھوٹے ہوتے ہیں اپنی مدر کے ساتھ پتہ نہیں کیا نراضگی تھی یہ اسے چھوڑ کے باہر آ کے بیٹھ جاتا تھا اور پھر اس کی ماں اسے گئی بھول اور اب یہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے جب بھی ہم باڑے میں ہیں تو یہ کہتا ہے مجھے دودھ پلاو بارش کے بعد بکرییں اکسر ہی ہیٹ میں آ جاتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ والی ای میل جو ہے یہ رات کو ادھر بکرے کے پاس کھڑی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے دودھ آج کل ہم گوالے کو سیل کر رہے ہیں اور ابھی آیا گوالا دودھ لینے کے لئے مجھے نہیں تھا اندازہ کہ آج ہی حساب کر لیں گے دودھی صاحب لیکن الحمدللہ آج پیسے بھی مل گئے اچھی بات ہے ہر ہفتے پیسے ہم حساب کرتے ہیں دوالے کے ساتھ تو دوستو بکرے کو تقریباً ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہمارے پاس آئے ہوئے اور اس کی ویکسینیشن ڈیورمنگ ہر چیز ہو گیا اور الحمدللہ وائٹامنز وغیرہ میں نے اسے کافی دیئے ہیں منرلز اور اس کی شیپ پہلے سے بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہوئے یہ اور اب یہ بریڈنگ سیزن بھی ہے یہ فائنل منت ہے بریڈنگ سیزن کا کیونکہ مارچ اور اپرل میں بریڈنگ کروا لینی چاہیے تو انشاءاللہ آج شام کو اللہ کا نام لے کہ میں بکرے کو چھوڑوں گا بکریوں میں ایسے بھی یہ پندرہ کو دن بکریوں میں رہے گا اس کے بعد ہی بکریاں ہیڈ میں آنا شروع ہوں گی تو اس لئے ابھی سے میں اسے چھوڑوں گا اور دو ماہ تقریباً یہ بکریوں میں رہے گا انشاءاللہ اور پھر بکریاں ساری جو ہیں کنفرم کراس ہوں گی ایدھر ہم نے دوبارہ پیلٹس لگا دی ہیں جی جو اتارے تھے اور ابھی ہم بکرے کو باہر کریں گے اور وہ بھلا دروازہ لگا دیں گے یہ جاہی نہیں رہا ہے جی باہر کر رہا ہے میں انہوں نے ادھر ہی کھڑے ہونا ہے علاقہ شام گو یہ بکریوں میں جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کوو نے دوستو جینا حرام کیا ہوا تھا اتنا تنگ کرتے تھے پانی گندے کر دیتے تھے ہم اتنی دور سے پانی بھر کے لاتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے آئے اور مینگنے پھینگنی اور باہر سے گوشت کے ٹکرے مرے ہوئے جانمر لاکر پانی میں پھینگ دیتے تھے تو ان کے ہم نے یہ سلوشن کیا ہے اس کی بدولت ہمیں یہ بلکل کافی ریلیف ملا ہے اور یہ ہم وقتن فقتن دھماکہ کرتے رہتے ہیں اور یہ نزدیک بھی نہیں آتے ہیں اس بکری کو یہ والا بڑا بڑا اچھا لگتا ہے ادھر چھوڑ کے یہ پتہ نہیں کہاں سے چھلانگیں لگا کے اور اس باڑے میں آ جاتی ہے روزانہ ہمیں اسے ادھر چھوڑتے ہیں اتنی بڑی ہو گیا پھر بھی اس کے حرکتیں جو ہیں وہ بچوں والی ہیں فیڈرز میں گھس جاتی ہے یہ ادھر گھس کے بیٹھ جاتی ہے فیڈرز گندے کرتی ہے بکریاں آرام کر رہی ہیں جن کی زندگی یہی ہے کھا لیا پی لیا بیٹھ کے تھوڑی سی لڑائی کر لی اب انشاءاللہ آج دوبارہ بکرہ چھوڑوں گا ان میں اور انشاءاللہ پھر یہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے انشاءاللہ دوستو بارش کے بعد یہ والا چارہ اس وقت سے گیلا پڑا ہو گیا اور بس ان لڑکوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے اور یہ تھوڑی نیگلیجنس شو کر دیتے ہیں تو ابھی میں یہ سارا ان سے اٹھوا رہا ہوں ان کی میربانی انہیں میں نے ریکویسٹ کی ہے بھائی کہ یہ والا اٹھا دو کیونکہ یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا اور کافی سمیل آ رہی ہے اس میں تو دوستو سائے ڈھل گئے ہیں آج لیکن یہ ہمارا لوسن ڈرائی نہیں ہوا کیونکہ اس کی لیئر کافی ٹھک تھی تھوڑی سے جگہ پہ لیئر اس کی کافی ٹھک تھی اور جو نیچے والی لیئر ہے اس میں تھوڑا سا موائسچر ابھی بھی ہے حالانکہ ہم نے ایک دو مرتبہ پلٹی بھی لگائی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا موائسچر نیچے والی لیئر میں رہ گیا ہے تو ابھی میں اسے کلوس کرنے لگا ہوں ادھر ہی شام کو ایک شیٹ ڈال دوں گا شاپر ڈال دوں گا اور کل اسے پھر انشاءاللہ اوپن کریں گے امید ہے کہ کل انشاءاللہ یہ اٹھائی ہو جائے آج کل حالات ایسے ہیں کہ بارش کے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کبھی بھی آ جائے لیکن ابھی اسے بار بار ہم اٹھا کے اندر نہیں لے کے جا سکتے تھوڑا سا رسک لیتا ہوں اور میں ابھی اسے ادھر ہی کور کروں گا بارشیں اتنی زیادہ پڑی ہیں کہ جو اینٹیں ہیں فلور کی ان میں ابھی بھی کافی زیادہ موائسچر تھا اور یہی وجہ بنی ہے کہ یہ آج ڈرائی نہیں ہو سکا ورنہ دھوپ تو کافی تیز سی اور اسے ڈرائی ہو جانا چاہیے تھا تو ابھی میں نے اس کی یہ گریو سی بنا دی ہے رات کو میں اسے شیٹ سے کور کر دوں گا اور صبح اسے انشاءاللہ بکھیرنا آسان ہو جائے گا تو دوستو بارش کے بعد سبز چارے میں کافی زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں سنڈیوں وغیرہ کے کیڑوں وغیرہ کے تو بارش کے فوراں بعد ہم سپریہ کرتے ہیں چارے کو ابھی ہم جہاں جہاں سے چارہ کارتے جا رہے ہیں اور جو نیا چارہ پوٹ رہا ہے اس پر ہم سپریہ کرنے لگے ہیں دوستو لوسن کی ہیلڈ جو ہے وہ کافی کم آ رہی تھی ہم نے سارے اپنے لوسن کے چارے میں سلفر فلڈ کیا ہے اور اس کے بہت ہی حیران نتائج ہیں مرشل اس کی پروڈیکشن جو ہے اور بھی دوبارہ زبردست ہو گیا بہت زیادہ اس کی پروڈیکشن بھڑ گئی ہے اس کا کلر وغیرہ اور سلفر کے بہت ہی پوزیٹیو ایفیکٹس ہوئے ہیں لوسن پہ تو فائنلی دوستو وہ دن آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا آج میں بکرے کو چھوڑنے لگا ہوں بکریوں میں اللہ کا نام لے کا اور اللہ کہہ یہ کراس کارتے کھلایا پھلایا تو میں نے کافی ہے اسے ایک ڈیڑھ ماہ یہی ایک مومنٹ ہوتا ہے دوستو بکرا بکریوں کو کراس کار دے ساری بچیں دیں یہی مزہ ہے تو ابھی بکرے کی جو ہے درینہ خواہش پوری ہو گیا ہے بکریوں میں وہ چلا گیا ہے ماشاءاللہ بکریاں بھی ویٹ کر رہی تھیں اسی مومنٹ کا کیونکہ بچیں ان سے علیدہ ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی یہ نئی بریڈنگ کے لئے بلکل تیار ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا جائے ساری بکریاں بھی آگئی ہیں خیر خبر لینے بکرے کی تو دوستو ڈیورمنگ وغیرہ بکریوں کی کمپلیٹ ہے بکرے کے بھی کمپلیٹ ہے اور جتنے بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں بریڈنگ سے پہلے وہ سب کمپلیٹ ہیں بس ابھی اللہ کرم کرے اور یہ کراس کار دے ہی نہیں اور یہ سب کنسیو کر جائیں ویڈیو پسند آئیو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تھینکیو ویری مچ فروم تھارڈ بار اللہ حافظ موسیقی موسیقی